آج میں بھائی چارے کو پوری طریقے سے ختم کر کے رہوں گا آج میں آپ کو سچائے بتا دوں ہوں کہ ہمارا دیس میں کیا چل رہا ہے جو زیادی لوگ ہیں وہ ہمیں ابھی کیا دے رہے ہیں اور ہم ان کو کیا دے رہے ہیں ان سے ہمارے دیس کو کیا لاز ہے اور ان سے ہمارے دیس کو کیا نقصان ہے ان کے ساتھ بھائی چارے رکھنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے اور اس دیس کا کیا فائدہ ہے اس ساری باتیں آزم کریں گے آپ ویڈیو سرو کرتے ہیں میں جانتا ہوں یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن سچائی یوٹ بھی زیادہ بڑی ہے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ ایکس مسلم کے بارے تو جانتے ہوگی آپ نے اس کے بارے بھی یوٹیوب پر دیکھا ایکس مسلم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کی اسلام سولڈر اور آج کلکسان سنکھیا دن پر تھی بڑھتی جا دی ہے تو آپ اس وقت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو خود کے لوگ ہیں وہ خود ہی اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ انہیں اچھا بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ان کے بلکس میں یہ ستھیجے نئی لکھی ہوئی ہے نپور سرما پہ بھی اسی وجہ سے عملہ ہوا تھا اور اس ٹائم پہ نارے لگائے گئے تھے سردان سے جوڑا کے نپور سرما نے دیکھت وہی بار سے لوگوں کو بتائی تھی جو کی ان کے بلکس میں لکھی تھے اس سے ان کو دیکھت ہو گئی جو ان کی سچائی ہے وہ اس چیز کو بھی accept نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان سے دوستی کیوں بنا رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو سے ان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے اور اس ویڈیو میں ایسا سچ بتائے گیا ہے جو کی عموم وہ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ہاں بھائی فیض بولو کیا پرابلم ہے کیا سوال ہے جس کی جواب نہیں دے رہے آپ کو میں نے اپنے عالم کا پوچھا تھا جو لوگ رہتے ہیں وہ روزہ کیسے رکھتے ہیں ان کے پاس تو چھے مہینے سورج جاتا ہے اور چھے مہینے نیچے والوں کے پاس چھے مہینے رات جاتا ہے انٹرکٹو سوال لکھتا تو وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں پھر کیا جواب دیا ہے دین میں اکل کا دکھل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے آپ کے مان میں جو بھی سوال آ رہے ہیں آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے کیونکہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہی سچائی ماننے چاہے گی اور وہ ہی تمہیں ماننا پڑے گا یہ ویڈیو ہے پاکستان کے ٹی وی چینل کی اور وہاں کے یہ جو مولانا ہے یہ بول رہے ہیں کہ ایکس مسلم کی تعداد پاکستان میں بہت ہی سٹیج سے بڑھتی جا رہی ہے اسے لوگ بہت ہیارا پریسان ہے ان کے لکان بند ہونے والی ہے آگے کچھ ورسوں میں ان کے جو خود کے جو نوجوان لوگ ہیں انٹرنیپ میں مادمز دیکھ رہے ہیں کہ سچائی کیا ہے اور جو پاکھنٹ پہلے سے چھپا ہوا تھا آج وہ ان سب کے سامنے آ رہا ہے ان کے جو نوجوان لوگ جو سچے لوگ ہیں وہ اسلام کو چھپ رہے ہیں ایکس مسلم بن رہے ہیں ہم پہلے کیوں نہیں ہے ہمیں بات کیوں نہیں آگئی مسلموں سے میرا کوئی دیویس نہیں ہے لیکن وہ جس سوچ کو پھولو کرتے ہیں اس سے میرا دیویس ہے ان کے بکس میں خود لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں کون ہی چاہیے کافیروں سے زنگ کرو ان کو بک میں لکھا ہوا یہ بخلا ہٹ اس لیے ہے کیونکہ کھاکستان میں جو وہاں کی یو آ ہے وہ لوگ ایکس مسلم بنتے جا رہے ہیں بہت ہی سپیڑ میں بہت ہی تیزی سے وہاں پہ ایکس مسلم بنتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ پریسان ہیں مسلموں کی شروعات کہاں سے ہوئی مسلموں کی شروعات عرف دیش سے ہوئی اور آج ان کے سنتاون دیش سے پورے سنتاون دیش سے ایک دیش سے ایک جگہ سے ایک ٹینٹ سے ان لوگ کی شروعات ہوئی تھی اور آج وہ سنتاون دیش میں اور آج بھی وہ بہت ہی سپیڑ میں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اس دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا اگر آپ اتھیاس اٹھا کر دیکھیں گے تو سپسپ خون سے بھرا ہوا ان کا اتھیاس ہے وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے لوگ کو مار ڈالتے ہیں اگر وہاں کے لوگ ان کے حساب سے نہیں چلتے تو وہ سیدھے ایک فرمان جاری کرتے ہیں کہ آپ بیاتور اسلام نہیں تو آپ مارے جاؤ گے اس وجہ سے ان لوگ کو روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس چیز میں ساتھ دے رہے ہیں ہمارے یہاں کے کچھ بڑھوے لوگ کچھ گدہ لوگ جو کھاتے ہیں اس مٹھی کا کھاتے ہیں دوسری مٹھی کا دوسمن کی مٹھی کا یہ ایک قدی خون کی اولاد ہوتی ہے انہیں کی یہ قوم ہے دیکھو ہمارے میں تو اسلام کا ایکسپٹ نہیں ہوں لیکن آس تک میں نے جو بھی دیکھا ہے جو بھی سیکھا ہے جو بھی ان کے بارے میں جانکاری گھٹا کی ہے اس سے صرف یہی معلوم پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے حساب سے اپنے رولز بنا ہے مجھے لینے کیلئے اپنے رولز بنا ہے ان کے بردوں نے جتنا زیادہ ہو سکے مجھے لے سکیں اور ڈٹکھیوں کو دبا کے رکھنے میں ان سارے رولز کو ان لوگوں نے بنایا ہے اور ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایکس مسلم کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے ایکس مسلم تو ان کے بارے میں سارا کچھا چیٹا ان کا نکل کے باہر آ جائے گا جاؤ اور دیکھو ہمارے دیش میں چار اور سے حملہ ہو رہا ہے ہر طرف سے ہمارے دیش میں حملہ ہو رہا ہے سکھ بھی ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں سارے سکھ ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن ان میں ہی کچھ خالستانی آتنگوادی ہے ہر اور سے ہمارے دیش میں حملہ ہو رہا ہے بہت سارے دیکھتے ہیں ہمارے دیش میں دوستوں جیسے کی بانگال میں مسلمانوں کا جنسان کیا بڑھتا ہے ہر طرف مسلمانوں کی جنسان کیا بڑھتا ہے اور جہاں پر یہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر یہ حملہ کرتے ہیں وہاں پر یہ سیدھا اعلان کرتے ہیں یا تو اسلام میں آپ بہت نہ ہم آپ کو بہا دیں گے یا تمہارے جاؤ گے ہلو میں ہندو لڑکی ہوں میرا نام نیہا ختری ہے میں سٹیک ایمپی مدوپٹیش سٹی گوالک کی رہنے والے لڑکی میں میں اس ٹائم سورنکورٹ میں کھڑی ہوں سورنکورٹ سٹی میں اور میں بہت پریشان ہوں اپنی مدد کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں میں جیپور کام کرنے گئی تھی ایوینٹ کا وہاں پہ مجھے ایک لڑکا ملا اس نے اپنی آئیڈنٹی چھپا کر مجھے ہندو ننام بتا کر اپنے پیار کے جھاسے میں فسایا میرے ساتھ گلت کام کیا میرے ساتھ رہا اس نے میرے کو شادی کری بعد میں مجھے اپنے گھر لائیا وہ اس کا اصلی نام ہے شوکت علی خان اس کے باپ کا نام ہے ممتاز علی خان اس کی ماں کا نام ہے جان بیگم خان اس کی بہن کا نام ہے زرینہ اس کی جیجا کا نام ہے موٹا اس کی بھانجی کا نام ہے نوشین اور دوسری بھانجی کا نام جس نے مجھے چھے مہینے پہلے چھوٹ بول کے مجھے اپنا دھرم چینج کروا کے ہندو سے مجھے مسلم بنایا مجھ سے شادی کری میرے سے پیسہ لوٹا اور چھے مہینے سے مجھے اپنے گھر میں گاؤں میں رکھ کے مجھے ٹوچر کر رہا ہے اپنی فاملی ممبر سے بٹوا رہا ہے کل میرے پتی شوکت علی خان نے اپنی بھین فیرینہ سے جیجا موٹا سے بھانجی نوشین زائدہ پورے فاملی ممبر باپ منتاز علی خان سے پٹوایا اور جان سے مارنے کی کوشش کری جان سے مارکے ان لوگوں نے مجھے گھر سے بھگا دیا اور اب یہ لوگ بولتے ہیں تو یہاں سے نکل جا اور میں ہاں پہ سورنکوٹ میں کھڑی ہوں یہاں تک کہ پولیس بھی میری مدد نہیں کری دیکھئے میرے چسم ان لوگوں نے میرے چسم میں بھی کتنے کھاؤں دی یعنی مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا اگر میں تھا شوکت علی خان اس کا باپ منتاز علی خان اس کی مارچان بیگ اپ خان اس کی بھین زرینہ کولو پٹی زائدہ بھانجی نوشین سب لوگ زمدہ ہیں دیکھئے میرے چسم کی حالیں دیکھئے ان لوگوں نے گلہ کٹنے کی کوشش کر دیکھئے یہ دیکھئے پولاڑی سے ان لوگوں نے میرا گلہ کٹنے کی کوشش کریں دیکھئے میری ہاتھ پہ نشان یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور میری جسم پہ اتنی نشان ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا پیس کوئی ہے جو میری مدد کریں اس ویڈیو کو تو زیادہ سے زیادہ وائرل کروں کہ مجھے انصاف ملے پولیس میری مدد کریں یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے سے آویر نہیں ہوتے اور بات میں بھیک مانگنے کی ضرور پڑتی ہیں ان لوگیں ہمارے جس سے لوگ ان کو آویر کرنے کی خواست کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرا آپ دول ویسا نہیں ہے میرا یہ نہیں ہے میرا وہ نہیں ہے اور بہانے باجی میں لگے رہتے ہیں سیگلور وادی میں لگے رہتے ہیں لیکن بات میں جب ان کی ساتھ ایسا کانڈ ہوتا ہے تو ان کو ہماری یاد آتی ہے ہم سے یہ لوگ مدد مانگتے ہیں پہلے کے گمانے میں ایران اور عراق تک ہماری سیمائے تھے اور آزم ایک چھوٹے سے بھو بھاگنے سمٹ کر رہے ہیں جس کا کیا قارن ہو سکتا ہے افسی فوت یا غداری ہے ہمارے دیس میں غدار لوگ بہت زیادہ ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہم آج اس حال اپنے کہ عراق تک ہماری سیمائے تھی لیکن آزم ایک چھوٹے سے بھو بھاگنے فرس کر رہے ہیں اور چار اوہر سے ہر فا حملہ ہو رہا ہے ہمارے اوہر چھوٹھ اوہر حملہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیس کے چار اوہر ہمارے دوسمن بھرے پڑے ہیں لیکن آزم اپنے ہوا یہ بات کریں گے ہماری یوہ کیا کر رہے ہیں ہماری یوہ ٹک ٹوک پہ لگے ہوئے ہیں ریلز بنانے پہ لگے ہوئے نائیٹی ایٹ پرسنٹ کی بھا ہمارے فالٹ کے کام کر رہے ہیں اور دو پرسنٹ کی بھاگنے جو سٹرگل کر رہے ہیں دیس کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ دیکھتے ہیں سارے لیکن پھر بھی وہاں نہیں بانتے ہیں ایسا ہی دیس بکتہ میں چاہیئے اور یہ جو نائیٹی ایٹ پرسنٹ ہمیں انہیں کو جگانا ہے اگر یہ جاگے تو باہر کے لوگ ہمارے کچھ بھی نہیں بھیگار سکتے ہیں ناکاراں چوباؤں سے دیس کا کچھ پیدا نہیں ہوگا اگر انہیں کوئی بہکا دے تو یہ دوسری ہوگی جاتے ہیں دوسری ہوگی جاتے ہیں ہمارے پڑھ پڑھیں گے